سورہ فاتحہ جن پر تو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غزب ہوا ولا الضالین نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہے تو اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو آئیے اس سورہ مبارکہ کی تفصیلات دیکھتے ہیں کہ اس میں جو الضالین کا معنی ہے یہ علماء نے کیسے بیان فرمایا ہے اور اس کا یہ جو لفظ ہے نا ضالین یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے ضال بھی لفظ آیا ہے لیکن ہر جگہ اس کا معنی ایک نہیں ہوگا اس پر بھی بڑی تفصیل سے آج بات کرنی ہے علامہ راغب اس فہانی سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ لکھتے ہیں کہ ضلال کے معنی ہے طریقے مستقیم سے نکل جانا یعنی اس راستے کو چھوڑ دینا جو سراط مستقیم ہیں سیدھے راستے کو چھوڑ دینا ضلال کہلاتا ہے دعوت سے اس کی زد یعنی اس کا الٹ جو ہے وہ ہدایت دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی نفعے کے لئے ہدایت قبول کی تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑا تو صحیح راستے سے ہٹ جانے والے ہر کام کو انحراف کرنے والے کام کو دلال کہتے ہیں خواہ وہ ہٹنا جان بوچ کر ہو انٹینشنلی ہو یا ان انٹینشنلی ہو جان بوچ کر نہ ہو جس کو ذرا اردو مشکل کر دوں تو کیا آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ وہ انحراف جو عمدن ہو یا صحون ہو ساتھ ساتھ آپ کو زبان بھی اس لئے میں بتا رہا ہوں تاکہ کبل کل کرا کو آپ کو یہ ورڈز کبھی سننے میں ملیں تو آپ کو ان کا معنی پتا ہو جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں ساتھ آپ کبھی بہت مشکل اردو استعمال کرتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی جس لئے میں آسان اردو بھی یوز کر رہا ہوں مشکل اردو بھی آپ کو سکھا رہا ہوں اور ساتھ انگلش بھی بتا رہا ہوں تو عمدن انٹینشنلی یعنی جان بوچ کر اور صحون ان انٹینشنلی جان بوچ کر نہیں اسی طرح کم ہو یا زیادہ ہو سہی راستے کو چھوڑنا کسی بھی مقدار میں کیونکہ جو صحیح راستہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس پر چلنا اس کے اندر آپ کو نفس سے لڑائی کرنے پڑتی ہے دشواریاں ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ مستقیم رہو اور تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کر سکو اور بعض حکمہ نے فرمایا کہ ہمارے صحت اور ثواب پر ہونے کی ایک وجہ ہے اور ہمارے ضلال پر ہونے کی بہت سی وجوہ ہیں یعنی کہ ہمارے صحیح ہونے پر کی تو ایک ہی وجہ ہے پر ہمارے گمراہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بعض صالحین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ مجھے سورہ حود اور اس کے نظائر نے بڑھا کر دیا تو ان میں سے کس آیت نے آپ کو بڑھا کیا تو فرمایا فستقم کما عمر جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طرح مستقیم رہو اور جب کہ ضلال کا معنی ہے طریق مستقیم کو چھوڑ مستقیم والی راہ کو مستقیم والے پیعت کو استقامت وہ صحیح راستہ ہے اس کو چھوڑ دینا اس کو ترک کر دینا خواہ یہ ترک کرنا عمداً ہو یا صحوان ہو جان بوچ کرو یا انجانے میں ہو زیادہ ہو یا کم ہو یہ اسی معنی میں آئے گا یہ لفظ انبیاء کرام کے لیے بھی استعمال ہوا یاد رکھنا اس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے تو اور کفار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو جب کفار کے لیے استعمال ہوگا تو مانا اور ہوگا اور انبیاء کے لیے استعمال ہوگا تو مانا اور ہوگا اگرچہ دونوں کی لفظ ضلال میں بہت فرق حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ قَالُوا تَاللَّهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ تو وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً آپ اسے اپنی پرانی محبت میں ہیں اسی اپنی پرانی محبت میں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ لفظ ضلال استعمال ہوا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم یعقوب علیہ السلام کی بیٹے اپنے باپ کو گمراہ تو نہیں کہہ رہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے سرات مستقیم سے ہٹے ہوئے تو نہیں کہہ رہے اگر معاذ اللہ انہوں نے یہ اس نیت سے کہہ دیا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے ان کا تو ایمانی جاتا رہا بات سمجھا رہی ہے آپ کو کہ لفظ ضلال تو ہے لیکن معنی یہاں مختلف ہوگا یہاں ضلال کا معنی ہوگا یہاں پر کہ آپ اپنی اسی پرانی ضلال کا قدیم قدیم یعنی پرانی ضلال کا اسی پرانی روش پر ہیں اور وہ روش کیا ہے وہ محبت کی روش ہے یوسف کے لئے تو حضرت یوسف کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ شدید محبت ہم نے قصص الانبیاء میں سورہ یوسف کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ کی جب ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے سے گزر رہے تھے گو کہ ہم وہ تفسیر پوری نہیں کر سکے انشاءاللہ پھر اس کی طرف بھی جائیں گے لیکن جہاں پر یعقوب علیہ السلام کی محبت جو تھی یوسف علیہ السلام تھے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے خیال میں یہ محبت جو ہے یہ زیادہ تھی حد سے جو اللہ کی محبت میں بالکل وارفتہ ہو گئے تھے تو آپ کو امت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَحَدًا اور آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو امت کی طرف راہ دی وَوَجَدَكَ ضَالًّا اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں بالکل وارفتہ پایا تو آپ کو فہدہ آپ کو امت کی طرف راہ دی ماذا اللہ استغفراللہ العظیم بعض ترجمہ کرنے والوں نے سم ٹرانسلیٹرز اپنے ٹرانسلیشن کہ آپ کو گم کردہ راہ پایا استغفراللہ العظیم اگر نبی گم کردہ راہ ہے تو میرے بھائی پھر تو اغیار کو اور دشمنان اسلام کو یہ بولنے کا موقع مل جائے گا کہ بھئی تمہارے نبی تو چالیس سال تک گم رہتے اور ہمارے نبی عیسی علیہ السلام تو پیدائشی وہ تو پھر کوئی موقعات سے نہیں جانے دیکھ تو چونکہ غلط ترجمہ کر دیا ماذا اللہ کے حضور استغفراللہ العظیم کے گویا گم کردہ رہا تھے اور پھر اللہ نے ادایت دی تو اسی لیے جب غلط ترجمہ کرتے ہیں تو پھر بات غلط ہو جاتی اس کا معنی کچھ اور نکل آتی تو اس لیے یہاں پر ہمارے ہاں صحیح العقیدہ سنی علماء نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے اور علیہ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ اسی مفہوم میں کہ آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پائے کیونکہ لفظ دال تو ہے لیکن معنی یہاں بدل جائے وجہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی اسی یہ تو سورة الدحا کی آیا ہو گئی اب سورة الشعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس گئے تو فیرون نے کہا کہ وہ جو تم نے پہلے کیا تھا بندہ پڑھ مار کے آپ نے مار دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں کہا انا من الدالین اس کا معنی یہ نہیں ہوگا جب میں گم کردہ رہا تھا جب میں گم رہا تھا نہیں نہیں اس کا معنی ہوگا جب میں بے خبروں میں سے مجھے اپنی نبوت کی خبر نہیں ہوئی تھی ابھی اللہ تو اس میں یہ تنبیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی قتل ساون ہوا تھا تو یہ وہ دال کے معنی میں نہیں ہوگا جب میں نے آپ کو دالین کے معنی میں سمجھا ہے کیونکہ اس کے اندر تو سہابن یا عمدن جان بوچ کے یا انجانے میں all things are inclusive اس میں نہیں ہے تو دلال نسیان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ کہنے کا مقصد سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو یہاں پہ بھی انتدلہ کا لفظہ ہے بھولنے کے معنی میں تو ان میں سے دوسری اس کو یاد دلا علم اور عمل کے اعتبار سے ضلال کے دو اور معنی میں ایک یہ کہ اللہ کی معرفت اس کی وحدانیت اور نبوت اور رسالت میں کوئی شخص صحیح راہ سے بھٹک جائے تو اس معنی کا استعمال سورة النساء میں ہوا ہے کہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو شخص اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور روز قیامت کے ساتھ کفر کرے تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے بہت دور جا پڑا ضلہ گمراہ ہو گیا ضلالًا بَعِيدًا بہت دور جا پڑا کہاں سے سیدھی راہ اچھا اسی طرح ایک اور معنی جو ہے وہ عبادات اور احکام شریعہ میں سیرا سے بھٹک جانے کو بھی اسی معنی میں سورة النساہی میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُوا ضَلَالًا بَعِيدًا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اسی دی راہ سے بہت دور جا پڑے تو ضلال غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر سورة طاہہ میں اللہ فرماتا ہے قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ فِي موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے کہا جب اس نے پچھلی قوموں کے بارے میں سوال کیا کہ پچھلی قوموں کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی لوہ محفوظ میں ہے لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَا میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نبھولتا ہے یہاں پہ بھی لبز یعنی دل آیا ہے تو ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی ضالین وانا مانا تو یہاں نہیں کرے گا وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی شانِ الوحیت میں گستاخی ہو جائے گی اس کا ایمان کدھر بچے گا تو میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نبھول اچھ اب اس آیہ مبارکہ میں ضالین سے مراد کون ہے تو المفردات میں یہ تمام بحث کے بعد امام راغب اسفہانی لکھتے ہیں پیج ٹو نائنٹی سیون ٹو نائنٹی ایٹ پر یہ ساری بحث موجود ہے جو میں نے بھی آپ سے ذکر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ضالین سے مراد نسارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں مغدوبی علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نسارہ گم کردارہ ہیں یہ گم ہو گئے ہیں راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں امام ابن جریب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے جو ضالین کے متعلق تفسیر آتی ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کئی اصحاب سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمائے کہ ضالین سے مراد نسارہ ہے نسارہ یعنی کہ کرسچنز عیسائی جامعہ البیان جلد ایک صفحہ سے تو ہر وہ شخص جو سیدھے راستے سے انحراف کرے ہٹ جائے اس کو عرب ضال کہتی اسی وجہ سے اللہ نے عیسائیوں کو ضالین فرمایا کیونکہ انہوں نے سیدھے راستے سے انحراف کر دیا اسے چھوڑ دیا غلط راستہ لے لیا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہود نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے انہوں نے بھی تو سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہے اور کسی اور طریقے کو اختیار کر کے اسے صلات مستقیم بنا لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو تو مغدوب کی صفت کے ساتھ مخصوص کیا اور نصارہ کو ضالین کے صفت کے ساتھ تو اس کا بھی علمار جواب وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ضالین ہیں لیکن نصارہ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے اور نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہود نبی سے بغض میں گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کر ڈالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو نبوت کا انکار ہی کر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بنا پر آپ پر ایمان نہ لائے کہ آپ اولادِ اسحاق میں سے نہیں بلکہ اولادِ اسماعیل میں سے ہیں تو اس لیے اللہ کا ان پر غضب زیادہ ہے اس لیے ان کو مغدوب فرمایا اور جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا آیا وہ شریعت کے مکلف ہیں یا نہیں ہیں اس پر پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بات کریں گے زندگی باقی تو بہرحال آپ کو یہ بتانا آج کے درس میں مقصود تھا کہ قرآنِ کریم میں بعض الفاظ جب آتے ہیں تو ان کا ایک ہی مانا ہر جگہ نہیں کیا جاتا بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کو کرنا نہیں چاہیے اور اس میں ایک بڑی لمبی فہرست ہے جنہوں نے ایسے تراجم کیے ہیں وَوَجَدَكَ قَضَالًّا فَحَدَا کہ جب انسان دیکھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک طرف تو لوگ ان کے علم کے قائل ہیں اور علم کے پہاڑ ہیں اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے اس طرح کے ترجمے کیے ہیں کہ جس سے نبی کی جو ایک شان ہے اس میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہے کہ وَوَجَدَكَ قَضَالًّا فَحَدَا مثال کے طور پر فی زلال القرآن میں جو ترجمہ کیا گیا ہے اور تمہیں ناواقف راہ پھایا یعنی نبی اگر راہ سے ناواقف ہو تو بھی نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے یاد رکھو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء سے اللہ نے عالم ارواحہ میں اہد لیا تھا میساق لیا تھا اور تمام نبیوں سے حضور کے لیے میساق لیا تھا تو حضور تو اور حضور کی وہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہی تو کہا بھی تو آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی مجھ پر نبوت واجب ہو گئی تو ایسا شخص جس پر نبوت آدم کی تخلیق سے پہلے واجب ہو گئی ہو اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ناواقف پایا اور اسی طرح جو ہے اس کو ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی اس کا یہی ترجمہ کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور اسی طرح جو ہے فتح محمد جالندری صاحب نے بھی یہی لکھا کہ اور رستے سے ناواقف دیکھا اور تفسیر عثمانی جو ہے محمود الحسن کی اس میں ہے اور پایا تجھ کو بھٹکتا یعنی ماذا اللہ استغفراللہ العظیم اللہ کا نبی اگر بھٹکتا ہو تو استغفراللہ العظیم ہی مندہ ایسے تراجم پڑھ کے کہتا ہے اور اسی طرح مولانا محمد جونہ گڑی جو ہیں وہ لکھتے ہیں اور تجھے راب بھولا پا کر ہدایت نہیں دی تو نبی کو انہوں نے راب بھولا کر دیا تو اس طرح کے جب ٹرانزلیشنز ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے کہ یار انہوں نے اس طرح کے ٹرانزلیشنز کیوں کیے کیا یہ شان نبوت و رسالت سے واقف نہیں ہے اور کیا یہ حضور کی شان سے واقف نہیں ہے کہ آیہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتری ہے اور حضور کی شان بیان کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بارال اینیوئی اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر جب آئے گی تب دیکھیں گے صورت الدحا کی جب تفسیر پر بات ہوگی تو لیکن اینیوئی السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکہ لاکھنے کے لئے شکریہ شکریہ اور سبسکرہ لسیسات قدری